ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا حضور کا خون پاک رسول پاک رسول کا خون پاک اس لئے ہم کہتے ہیں پنجتن پاک اللہ نے ان کو پاک کیا اور وہ خون کیسا ہے ایک حدیث پڑھ کے آگے بڑھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجامہ کروایا کٹورے میں خون نکال کر کے رکھوایا ایک صحابی آئے ان سے کہا عزیفہ یہ خون لے جاؤ اور ایسی جگہ ڈالو جہاں کسی کا پیر نہ پڑے حزیفہ صحابی تھے لے گئے ادھر ادھر دیکھا سوچا آج نکل تو پڑے گا یہاں پہلے مسجد نہیں تھی ابھی ہے ہے نا پہلے بستی نہیں تھی ابھی ہے کل کون کہہ سکتا ہے کہ یہاں بستی رہے گی یہ گیارنٹی تو آج کہیں ڈال دو کل کسی نہیں پڑے سرکار نے فرمایا شاید ٹوپی گیا جی ارسلہ پی گیا حضور نے نہیں کا توبہ کر حرام کام کیا خون پینا تو حرام ہے نہیں فرمایا تجھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئے جس کے پیٹ میں کٹورا جائے توجہ کریں جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس پر جہنم حرام ہو جائے اچھا جہنم حرام ہوگی کس سے کیا کوئی گلتی نہیں ہوگی بہت سمجھ جاتی ہے کہ نہیں بھئی جہنم میں کون نہیں جائے گا جو گلتی سے بچے گا یہی تو مانا ہوگا دوسری چیز حضیفہ کوئی مومن رہے یا نہ رہے لیکن تو مومن رہے گا بھئی جہنم حرام ہونے کا مطلب تو یہ نکل گا ہے نا کہ مومن رہے گے تب جنت میں جائے گا غلطی نہیں ہوگی گناہ نہیں ہوگا کفر نہیں ہوگا شرک نہیں ہوگا گمراہ نہیں ہوگا کیوں ایک کٹورا خون چڑا گیا پیٹ میں ان سب چیزوں سے حضیفہ تو محفوظ رہے گا جس کے پیٹ میں کٹورا جائے اس کی افاظت کا یہ امتدار کیا جاتا ہے اور جس کو سر کے پاہ سے لے کر پیر کے ناکھر تک نبی کے خون سے بنایا جائے ان کی افاظتوں کے احتمال کہا ہے نارے قبیر نارے رسالت وکرے کاج نارے کربلا وکرے شان احمد بیل حال اللہ سبحان اللہ ایک کٹورا ایک کٹورے پیئے کیونکہ نبی کا خون آگیا ہے پیٹ میں سریف پیٹ میں آگیا ہے اس کی شان یہ ہو گئی کہ تجھ پہ جہنم حرام ہو گئی اور ادھر مکمل سریف مکمل نہیں خون تو ہی سیاہ کی حدیث اٹھا کے دیکھیں صحابہ کہتے ہیں حسن اور حسین رسول اللہ کے مشابہ تھے زید بن ارقم کی حدیث اٹھائیں کہ رسول اللہ کے مشابہ تھے امام حسین امام حسن تو بہت زیادہ مشابہ تھے حالانکہ ایک مقام پر یہ بھی عدیث آئی ہے سر سے سینے تک امام حسن مشابہ تھے اور سینے سے پیر تک امام حسین مشابہ تھے اور میرے امام اس کو یوں بیان کرتے ہیں ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک حسن ستین ان کے جاموں میں ہیں نیمہ نور کا اب یہ بنتے کیسے ہیں تھوڑا سا حیاء کے پردے میں اس طرف جاتے ہیں یہ بنتے کیسے ہیں کوئی تقابولی نہیں ہے میرے بھائی فاطمہ جیسی ماں ہو سیدہ تہیر ہم تو یوں بھی روہ روی میں نام لینا گوارہ نہیں کرتے بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ جب بھی ان کے نام ہے القاب کے ساتھ ہے عداب کے ساتھ ہے لیکن تقریر میں بار بار لیتے ہیں اس لیے ہر مرتبہ یہ تسلسل نہیں باقی رہ سکتا لیکن پوری محفل میں ایک بار تو القابات کے ساتھ لے لیا جائے سیدہ طیبہ آخرا آبدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ ام ابیہ ام الحسنین عالمہ غیر محلمہ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات خاتون جنت خاتون قیامت یہ عسان ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ تُو تمام جہان کی عورتوں کی سردار ہے اس پر دھیان دے تُو تمام یہ حدیث بھی سیہا کیے سیہا سکتا میں ہے اتنی کشرت سے یہ حدیث لکھنے والوں نے لکھی شیخ عبداللک محدیز ڈیلوین نے لکھی امام قسطلانی نے لکھی اسی طریقے سے سید محمد بلگرامی نے لکھی اسی طریقے سے امام اہل سنت سیدی آلہ حضرت نے تو کئی رسائل میں لکھا ارات الادب کے اندر آپ نے لکھا اس طریقے سے اور بھی کیا سیدہ سے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں ہو توجہ کیجئے کہ تم تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار ہیں سیدہ تھی کوئی بول سکتا ہے وہ کوئی دم مار سکتا ہے کوئی تو اچھی آواز سے بات بھی نہیں کر سکتا یہ سیدہ بابا سے پیار کر دی تھی پلٹ کر پوچھ لیا عدب سے ہی پوچھا بابا آپ کہتے ہیں میں تمام جہان کی عورتوں کی سردار اس پر خوش نہیں سردار تو مریم بھی ہے عیسیٰ کی امی بھی تو عورتوں کی سردار ہے آپ کیلئے ورمایا سرکار نے ورمایا میری شہر اگر ان کی شان بیان ہو تو کیا بیان ہو بلکہ ایک بات اور سنیں آپ نے تو اس کو بار بار سنی ہوگی لیکن انوان کی مناسبت سے سنیں حسین جس ماں کی گوچ سے پیدا ہوتے ہیں اس ماں کی شان یہ ہے جب قیامت کا دن ہوگا اس دن سب کاپتے ہوں گے یہی ہے حدیث ہے تواتر کے ساتھ سب کاپتے ہوں گے نفسی نفسی سب کی زبانہ وہاں ہوگا کسی کا کچھ قرآن کہتا ہے تمہارے جتنے دوستیں وہ سب دشمن ہو جائیں قرآن اس دن کے لئے کہتا کہ جبریل اور سارے فرشتے اللہ کی ہے بس سے کاپیں ہیں حدیث میں آیا ہے تمام نبیوں کی زمان پر نفسی نفسی ہوگا یہاں تفضیل کی بات نہیں کر رہا ہوں غلط مطلب مت لے جانا صرف فضیلت جو وہ فضائل کی بات کر رہا ہوں افضلیت کی بات نہیں ہو رہی ہے نبی مختار کل ہیں جس کو تو چاہیں عطا کر دیں مفضل مخانک مراد مت لینا اس دن کیا ہے سب کی زبان پر نفسی نفسی کوئی کس کا ویٹا ہے اولاد یاکوب ہے بنی اسرائیل بنی اسرائیل ہے سب تھر تھر کانکرہ وہ بنی اسرائیل وہ تو جہنم میں بھی جا رہے ہیں ان کا ذکر آیا ہے قرآن میں جگہ جگہ وہ بھی اولاد پیمبر ہے توجہ کرنا ہے اولاد نبی ہے وہ بھی اولاد یاکوب ہے بنی اسرائیل جن کو کہتے ہیں جو اپنے کو کبھی یہودی کہتے ہیں کبھی نسرانی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں وہ بھی جہنم میں جا رہے ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں جا رہا ہوگا عبرائیم علیہ السلام کا چچا آزر بچو کی شکل میں جہنم میں ڈاخل کیا جائے گا یعنی وہاں کسی کچھ چلنے والے والی نہیں ہے جہاں کسی کی نہیں چلے گی وہاں لوگ دیکھیں گے کہ حسنین کی امی کا مرتبہ کیا ہے لوگ اس پر اندازہ کریں